موسیقی چالباس چین اور ناپاک ارادے رکھنے والے پاکستان کی ساجشوں کو دیکھتے ہوئے بھارت لگاتار اپنی آرٹلری کو مجبوط کرنے میں لگا ہوا اس لیے انڈین آرمی اب 307 نئی 80 اے جی ایس ہوفیدزر توپ خریدنے جا رہا ہے ہلکے وزن والی اس دیسی توپ کو ہمالی کے اونچے پہاڑوں پر کہیں بھی تینات کیا جا سکتا ہے ان توپوں کی مارک شمتہ اتنی جبرجست ہے کہ چین اور پاکستان بھی ان کے گونوں کی مار سہ نہیں پائیں گے نمستے میں انشل ہوں آپ ہیں منج پر بھارت کے رکشہ شیطر کی آتنیر بھڑتا کی کہانی لکھنے کے لیے ایڈوانس ٹوٹ آٹلری گن سسٹم یعنی 80 اے جی ایس ہوفیدزر توپ تیار ہے انڈین آرمی جلدی 307 80 اے جی ایس ہوفیدزر توپ میں خریدنے کے لیے آرڈر دینے والی ہے بھارتی سینہ نے 8000 کرون روپے سے زیادہ کا پرستاؤ جاری کیا ہے اور جلد ہی اسے منجوری ملنے کی امید ہے پرستاؤ پاس ہونے کے بعد دو کمپنیوں کو اس کا آرڈر مل سکتا ہے رکشہ انسندھان اور وکاس سنگھٹن یعنی ڈی آرڈیوں نے ٹاٹا اور بھارت فورز کے ساتھ توپوں کی ٹیکنیکل ڈیٹیل شیئر کی ہے سودیسی توپوں کا یہ پہلا آرڈر ہوگا یہ توپ قریب 50 کلومیٹر دور تک نیسانہ ساتھ سکتی ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ اپنی کیٹیگری میں سب سے اچھی توپ ہے 80AGS ہوویدزر 52 کلیبر کی توپ ہے مطلب اس توپ سے 155 mm کے گولے داگے جا سکتے ہیں 155 mm کیٹیگری میں یہ دنیا میں سب سے یادہ دوری تک گولے داگنے میں سکشم ہے یہ توپ مائنس 30 ڈگری سیلسیس سے لے کر 75 ڈگری سیلسیس کے تاپمان پر سٹیک فائر کر سکتی ہے اس کے 26.44 فٹ لمبے بیرل سے ہر منٹ پانچ گولے داگے جا سکتے ہیں آٹومیٹک رائیفلز کی طرح اس میں بھی سیلپ لوٹ سسٹم ہوتا ہے اس توپ میں اسرائیل کا گن سسٹم 80 HOS لگا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ توپ پوری طرح الیکٹرکل ڈربن ہے اس لیے لمبے سمیں تک اس کے مینٹنیس میں کافی کم خرچہ ہوتا ہے 80AGS میں 6 راؤنڈ آٹومیٹک میکزین ہے یہ توپ ایک منٹ میں پانچ راؤنڈ فائر کر سکتی ہے دوسری توپوں سے اتنی دیر میں صرف تین فائر ہو سکتے ہیں توپ کی مارک شمتہ 48 کلومیٹر ہے یہ توپ اس ماملے میں سب سے آگے دنیا میں کسی توپ کی رینج اتنی نہیں جد کی ستیم میں یہ توپ دشمن کے حملوں سے بھی بچ سکتی ہے 80HS توپ خود سے 25 کلومیٹر پرتی گھنٹہ موگ کر سکتی ہے یہ 52 کلیبر راؤنڈس لے گی جبکہ بوفورس کی شمتہ 49 کلیبر کی ہے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے پاس بھی تقنیق کے ساتھ مار کرنے والی ایسی توپ نہیں ہے ذراصل پہلے بہت بڑی اور بھاری توپوں کا استعمال ہوتا تھا انہیں لمبی دوری تک لے جانے اور اچائی پرتینات کرنے میں کافی مشکلیں ہوتی تھیں ایسے میں ہلکی اور چھوٹی توپیں بنائی گئیں جنہیں ہوویدزر کہا گیا 80HS پروجیکٹ کو DRDO نے 2013 میں شروع کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق 14 جولائی 2016 کو 80HS کا پہلا سفر ٹیسٹ ہوا اس کے بعد الگ الگ پچھائی والے علاقوں میں اسے ٹیسٹ کیا گیا اور ضرورت کے حساب سے اپگریٹ کیا گیا چین پاکستان بورڈر کے پاس لمبے اونچے علاقوں میں بہتر انفرسٹرکچر کے چلتے اب توپوں اور ٹینکوں کو وہاں پہنچانا ممکن ہو گیا یہ سٹوری آپ کے لئے تیار کیا ہمارے ساتھی منجکار پونیت نے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی اور ویڈیو کا نوٹفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں